سبت سریعکال جی ہرزندر والیہ یوٹیوب چینل تے تہوڑا سواگت پہرے درست کو سریعکال تاک صاحب دے سکتر اتنے وہ چٹھی جڑی سکھویر سنگھ بادل دے کے آئے سی اکال تاک صاحب تے جا کے ایک نوانے سکھ وجو وہ جنت کر دیتی ہے اور سکھویر سنگھ بادل نے گلتی من لی ہے اور مافی منگ لی ہے کھویر سنگھ بادل نے کی کہ ہے اے دسانگے تنالے اے بھی گلہ پا کرنی ہے کہ سکھویر سنگھ بادل جس طریقے نہ سارے جنہیں بجر گناہ گلتی ہو رہی ہے گناہ ہو رہی دے نے سارے گناہ جنہیں کیتے نے انہاں اپنی چولی پوارے نے کیے لوکا نو اے ایکسیپٹ ہونگے جا شریع کال تک صاحب انہاں نو کوئی تھوڑی بہتی سجا جس طرح کوئی پاٹ کرنا جتے ساف کرنے برتن ساف کرنے اے جی تارمک سجا لاکے چھڑ دے گا کیے لوکا دے منہ جو بھی انہاں بافی مل جو بھی بہت سارے سوال نے جنہ تے اس ویڈیو چپت چرچا کرنی ہے تے لیکن اس تو پہلا وہی اپیر جیڑی میں اکثر کر دیں کہ پیارے دش کو اس چینل لوگ جنہ دوستانے اجے سبسکرائب نہیں کیتا وہ کر رہے پیارے دش کو پہلے ہی تا گل اے اے سکھویر سنگھ بادل کی کہہ دینے عبدی چٹھی دے بچ ایک حصہ تھوڑا ہے سننے کہہ دے میں بنا کسے سوال جواب دے سچے دلوں وہے گروہ اگے جودری کر رہے ہیں جو بھی ساڑے خلاف لکھے دیتا گیا ہے داس اس باس تے گروہ دے محان تک تے حاضر ہو کے گروہ صاحب حتی گروہ گرانت صاحب پاسوں بینہ شرط کھمہ جاچنا کرتا ہے پروار دا مخی ہون دے ناتے ساریاں پلانوں کا اپنی چونی وچ پاندہ ہاں چاہے اے پلان پارٹی کون ہویاں ہوں جا سرکار کون ہو داس چیت چیت وچ ہویاں انہا ساریاں پلان چکان لئی کھمہ دا جا چکھے شریعکال تک سا بھلو گرمت پرمپرابہ انسان جاری کتے ہر حکم نو دا ستے میرے ساتھی کھڑے متے پروار کرنگی اے اے جیو نا دی مافی ہون تھوڑے یاد کرا دا مافی کیوں اے نیچر بات کیوں مننے ہوئی اسی گلتیاں کیتیاں جڑیاں انہوں چھوڑی بوانا چھوڑے نہیں اے ایک جلائی جانا پائے گا تھا ایک جلائی دو ہزار چو بھی جڑے اج کل کہہ دینے کے ایسی اکالی دار صدار مہم میں چلائی گیا ہے بھانگی تڑا او پہنچیا سی اکال تک سہب دے انہوں نے جا کے گناہ قبول کیتا سی تے گلا چار پنچ دسے سی جنہ چوڑ نمبر اکتے سی کے جدوں دو ہزار ست دے بچ سلاوت پرادے بچ گرمیت رام رحیم نے جام میں انسان پلایا سی یعنی گرو گل سنگتا ساگ رچیا او میں جو گرو گل سنے عمر تشکایا سی انہیں جام میں انسان پلا کے کہہ دے جی انسان بنا رہے ہیں میں او نمبر اک او کیس باپس لے گیا سی تو نہیں یہ جہاد ہو گیا پھر اکال تک ساپ تو مافی دوائی گئی سی دوجہ مسئلہ تیجہ ایس جی پی سی تو اس مافی دے لئی جیسٹیفکیشن لئی استیار دوائی گئی سی کہہ دے رہنے کے نبی لکھ دے استیار سی پھر بیعت بھی آیا دیا دوہیت پندرہ چاہ شیری گرو گران صاحب دی بیعت بھی کوٹک پورا ویبل کلا ایک کتے بھی انصاف نہیں ملے اکالی سرکاروں میں انصاف دوانچنگ بھی اگنا ہون یہ گناہ پھر انہا نے کہا جی ساڑھا ایک گناہ ہو رہا ہے سبیل سینی ساڑھے جڑھا نوج بننا تھا قاتل اس رو ڈی جی پی بنایا پھر اسے طرح دا بندہ ایک اور اظہار آلم انہ دی پتنی رو ٹکٹ دیتا یہ ساریا گلتیاں لکھ کے اکال تک سابتے بھاگی تڑھینے کے ہاسی کہ اسی بھی گناہ گاہ رہا کیونکہ اسی انہا دے نال سی اسی چپ رہے ایک گلتیاں سکریر سے بادل نے کی تیا جیڑیاں گلتیاں انہاں جیڑے بند ہیں جنہاں سانوں جو دوش لائے گئے سی جڑے ساڑے لگے سی دوش انہاں دا جواب یہ ہے کہ میں پروار دا مخی حالے بھی پروار دے مخی کے اندرے اپنے اپنے میں ساریاں گاتیاں مند ہیں اب دی چو ریپون ہے اس قسم دے گل انہاں نے کی تھی ویسے میں سارا جدو پڑھ رہا سی ایتھے معافی نامہ نہیں جدو ہو جو اڈریس کر دے نا بہر جگہ خالصہ پڑھ جو پھتے گیاں نیر کوئی سنگی اُس سو بعد جڑا سبجیکٹ لکھ دینے سپاسٹی کر لکھ دینے سپاسٹی کرنے پھر پتردہ حوالہ دینے دینے اے اگر نے لکھیا اُد دو بعد فیرو لکھ دینے اپروں کت بشید سواندج آپ جی نو بینٹیا کے شرونگی کالی دل سبو پجابیاں بشیش کر کے سکھ قوم دی نمیدہ جسے بندی ہے اس جسے بندی سامنا چودہ دسمبر نیسو بینوں شریع کال تک صاحب تے ہوئی سی کہ ساری اگر نہ اس طرح یعنی سپاسٹی کرنے ایک گل انہوں نے فور کری ہو تھی انہوں نے ایک نتھی کی تاسی پتر اپنے پیتادا جیڑے دعویٰ ایسی کہ ستارہ اکتوبر دو ہزار پندرہ نو کال تک صاحب تے پرکاسم بادل خود پیش ہو کے دیکھے ایسی میں اوہ بھی پڑیا مینو تا حرانی ہوئی کہ اوہ پترچ مافی ناؤدہ لف جبی جیڑی رکھا پرکاسم بادل لے اوہ تے تے جے انہوں تو تھوڑا یا میں تنہوں بھی دس دنے اوہ لکھتے ہیں بادل سام پچھلے دنی جو کٹنا کرام باپ رہا ہے اوہ بے حد دکھدائی تے پیڑا پریا ہے اس نار پنجابی سماج اتے خاص طورتے سکھ پائی چاہ رہے دیں مان سکتا انو بڑی سٹ بجی ہے اتے منا دے درد دا احساس لوگا ہویا ہے ان کیسیاں کٹناوانے نمے رشتے اکتیار کر رہی ہیں ہن جو ہور بھی جوکم پرے بن سکتے ہیں اس سمیں میں جہی انتر مان دی پیڑا چو گھج رہا ہے انہوں نے اپنے مان دی پیڑا تا تا سی کتے بھی ایک اکھر بھی مافی نامیدہ بھی سکتے ہیں پرکاسم بادل نے نہیں کٹوکٹ سکتے ہیں سکتے ہیں پرکاسم بادل نے مافی بھی گل کی تھی اے تا ہے بیک ہون کی ہو کی سکتا اپا او دیکھیں دیکھو ایک گل ہے لڑائی تا سیاسی ہے حالانکہ سیاسی لڑائی نو صدا تک لڑائی بننا چاہے صدا تک تے سیاسی لڑائی ہے این کہہ لیے ہیں اس نو گلتیاں بڑیاں نے گلتیاں نہیں کیتیاں جڑا سکتے ہیں میں گلتیاں کیتیاں گناہ گناہ بھی بجر گناہ کیتے ہیں اے ویگا لپنوں بننے پڑ گی ایڈا دا حل کی ہے انہا نو لگ دیا کہ ایڈا دا حل تاربک ہے تاربک سجا ملو گی برطن صاف کرانگے پاٹ کرانگے کڑا پرشادی دے کرانگے آگے پر دانگی کرانگے ایڈا سنکیتوں دے چکے سکتے ہیں سکتے ہیں بادل نے سنکیت دیتا جدوں انہا نے اب دی نمی کور کمیٹی بناتی ہے یعنی اج چٹھی جانے تک ہوئی ہے کل کور کمیٹی بن چکی ہے ایڈا مطلب تیہی ممبری کور کمیٹی دا مطلب کے حالیں اسی چل رہے ہیں اسی ہی پردان رہنے دے اوہی کم کرنے تے بس اس پاسی کرنے تسی لوگ تے سانو کھمہ کرو تاں کیسی سرکھ رو ہو کے اوہی پردانگی کریے اے اصل سکھویر سنگھ بادل اس طرح دیکھ دیتے ہیں ہون میں دنوں کہہ رہے ہیں ہون کی سکتے ہیں دیکھو اکتا ہی ہو سکتے ہیں جو نظروں میں کہ سنگھ صاحب کہنی رکویر سنگھ تو باقی سنگھ سہوان ہون کے کٹھے کہیں گے جی معافی ممنگ لی ہے تو اپا انہوں تنخاب لاتی ہے گلتی نہیں اے ادھے تنخاب کی لگ دی ہے دس دن لے شبیر صاحب میں پاٹ کرو جی کسے گردوار جاکے جوڑے صاحب کرو کسے برتل صاحب کرو تے اکیو تے پانسو کبنجار پہ دی جا تو گیرہ ہزار دی کہہ دیں گے انہوں دھیرہ پیس ہے کہ کڑا پر شادی دے رہا ہوتے تسی سرکھن کو جو ایک سجا جی دے بہت سارے جو کھانو آس ہیں کہ اے انہوں بھری کر دیں گے سوید سے مبادل دوں دو جال لوگ چوندے دیں لوگ کی چوندے لوگ چوندے لے بھی ہے ایدنا کچھ کر کے بھی حالے بھی پردان ہے ایدنا بڑا نقصان کرائے ڈالے چٹھتا کون کیتی ہے یہ دیسا کوئی ملنے ہی نہیں یہ سمیت سے نہیں بارے کچھ نہیں ہے کی یہ ہویا انہیں گتیا کہہ دیں جی میں آگے چوڑی پون ہے یہ کوئی طریقہ ہوندہ ہے لوگ یہ بھی کہہ دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گتی ملنے یہ تا اپنے آپ نے ایک سمداد بس سن کر کرنا نہیں کرنا بھی چلو تار مکتا عورتیں کالتاک صاحب نے اسی اکوری کین جو کہ ہوئی ہے کسی نمانے سے کھنو آگے تو گن ختم بگی تڑے نو جو کہنا کری جاندو اسی اپنی گنوں میں کرنی ہے تو اے دوجہ لگد ہے سہوڑا جو تیجہ بھی ایک پک ہے تیجہ بہت اہم پک ہے وہ ہے صدا تک پک تے کالتاک صاحب بھی شاک تا سوال ہون تک کالتاک صاحب دی جڑی شاک ہے امیج ہے سنس تا جڑی کالتاک صاحب بھی شریگروہ تیجہ بنا ہے جو بڑا انقصال پہنچے ہیں بڑا انقصال تو ابھی پہنچ گے جو گینی گروبک سے نے آپ دستا کہ سنو بلا کے اکرایا گیا مافی دوائی کی ہونتا مافیدہ اے ہویا جو پردیپ کلیر لے کہا ہے کہ ٹیمپر کر کے مافی انہیں مافیگی نہیں سی مافیہ شرک دینے کیمید آجاج آپ لے کیا سی سو اہزیاں گالتیاں جو اکالتاک صاحب تے بیٹھنوڑے جتے دار کرنگے جنہوں اے جی پی سی خودہ پائنڈ کر دیا ہے کہ اوہ اے جی پی سی دی پردانگی جا سارا کم اسدھے طورتے سکھویر سنگھ بادل جا شرومنی کالی دا دے پردان دے حق ہاتھ جی ہندے تو یہ سارا کچھ ات سے پھر شاک انہ دی بھی داتے لگی ہے تے ہونتا اصل دے وچ گینی رگویر سنگھ نے جو ایک باری گل کہی سی نا کہ تسی سی سیاسی طورتے تاں تکڑے ہو سکدے ہو جے تسی ہر مندر صاحب بل مو کرو جے تسی اکال تک صاحب بل مو کرو تے تھوڑا مو تا دلی بل ہے جے سچ بچے ایسا کوئی سجا سیاسی طورتے بھی بہت ہو گیا حالانکہ آس بڑی کٹ ہے تے کیا بھی جا ساتھ ابھی سارے تو جاؤ تے اکالی اکتہ ہونی چاہیے کچھ بھی اکال تک صاحب انہوں نے کہا ہے جو سجا لاؤں گے سپکت نہ لیں لیکن جیدے چاند سج بڑے کٹنے پر بال جڑی ہے اکال تک صاحب بھی جڑی ہے اک گل خور کر دیئے کہ ایک خور سوال سی شلومنی کمیٹی دے نبیلہ کلی استحار باجی دا اوڈا جواب دیتا پردان شلومنی کمیٹی دے اوڈے شلومنی کمیٹی دے پردان جی کہہ دے دے کہ چووویس ستمبر دو ہیار پندرانو شریعہ کال تک صاحب دی میٹنگ بچ دیرہ موکی دا معاملہ جڑا ہے اوڈے بارے کرمتہ کیتا گیا سی جس تو بعد شلومنی کمیٹی دے تک کالیل پردان افتار سنگھ دے خکماتیں مکس کا ترہرچان سنگھ نے اشتیار جاری کی تینیگ گل کر کے انہوں نے اپنی گل کتم کر دی سو آج جلیے چٹھی جنتک ہوئی ہے اس نے ایک بار سکھ پوندے پھر بڑی چرچہ شیری ہے سواد شیری ہے اور لوگ چوندے نے کہ ایدہ کوئی صحی صدا تک جڑا ہے ہونسلے اللہ فیصلہ اکال تک صاحب کرے دیکھو میں تو ندو تن جنیاں گلہ دا سیاں نے جو میں نو لگ دا ہے کہ سکویر سنگھ بادل تارمک سجا لوا کے ادواد پردان بڑے رینگے یہ میں نو لگ دا ہے دیکھ دیا کی ہم دا ہے آج جنہیں مل دے ایک نمی ویڈیو دینا تھوڑا بہت بہت شکریہ